محمد نسیم سلطانی صاحب نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری لبائی 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 تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت نحمده و نسلیم و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم انتہائی عدو احترام سے تمام مشاق عظام علماء زی احتشام و جملہ غلامان مصطفی السلام علیکم و رحمت اللہ دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے چاہے آپ کو حضم ہوں یا نہ ہوں میری مجبوری ہے ایک تو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کی ولا شاہ صاحب کو کہ وہ اپنے گھر والوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ کبیر والا میں طبیعت کے حر رہتے ہیں وہاں جا کے حضور کی ناموس کا پہرہ دیا جائے اور اس پہرے کا پرچار کیا جائے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آج اکثر کی ولا یا مفتی نصیر الدین صاحب دوست حباب چاہے فیس بک کا مطالعہ کریں یا پھر کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کیوں نہیں بولتے ہیں مجھے اس بات کا جواب آج ملا ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہی تھر نا جب کبیر والا چوک پہ ہو رہا تھا تو درو دیوار بھی یا رسول اللہ کی صدایں گرے رہی تھی اور آج میں بڑا مایوس ہوا ہوں آپ کی خموشی سے کہ ہمارے کیوں نہیں بولتے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ جب ہمیں کرسیاں مل جاتی ہیں تب ہم نہیں بولتے ہیں مجھے تو اس کا جواب یہی نظر ہے کہ جب ہمیں کرسیاں مل جاتی ہیں تب ہم نہیں بولتے اور جب کرسیوں سے باہر نکال دیا جائے تب ہر کوئی بولتا ہے تو یار احساس یہ ہے میں مذہب کے ساتھ علماء تو میری پوشت بنائی فرما رہے ہیں میں عدب کے ساتھ کم از کم چاہے قربا کے دائرے میں لے آئے یا شریکوں کے دائرے میں لے آئے کسی کو پتہ تو چلے کہ اندر غلام آنِ مصطفیٰ تشریف فرما ہے کچھ تو بولیں نارِ تکویر نارِ رسالت نارِ حیدری پیرِ طریقت رہبرِ شریعت صاحب زادہ میاں محمد عبدالخالق صاحب زیبِ سجادہ آستانہِ آلیہ حضرت سلطان عبدالحکیم یہاں عوامی کلاموں سے ہٹ کے مخصوص ایک موضوع کے مطابق میں ایک دو کلام پیش کروں گا لیکن مجھے تھوڑا سا احساس دلائیں کہ یہاں ختمِ نبوت کانفرینس ہو رہی ہے اور سچے سچے عقیدے کے مالک لوگ تشریف فرما ہے محبت سے ذرا لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کریں لبیک 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 یا رسول اللہ اندازہ لگائیں یہ سب کی آباز ہے یہ سب کی آباز ہے اندازہ لگائیں لبیک 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 یا رسول ابھی تو ہاتھ نہیں بلند ہوئے صدا کا بلند ہوگی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک احمد فرقیہ میں امیر المجاہدین قبلہ علامہ خادم رزوی صاحب دام اللہ و فیوزاتم آپ فرما رہے تھے کہ ہم سے تو دوسری برتبہ حضور کا نام آ جائے انگوٹھے چومنا بھاری ہو جاتا ہے ہم کیسے پہرا دیں گے ذرا جاگنہ محبت سے اپنوں کو بھی احساس ہو جو احساس چیک کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی احساس ہو جائے کہ غلامان مصطفیٰ تشریف فرمایا ذرا ہاتھ ملن کر کے اس سے زیادہ کالج کے سٹوڈنٹ کی اسمبلی کی آواز ہوتی ہے جتنا آپ کی آواز آ رہی ہے پھر محبت سے کہیے اللہ آپ کو سلامت رکھئے کرنے کو باتیں بہت ساری تھی لیکن وقت کی تخسیم کا حسن برقرار رہے اس لیے آئیے حضور کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرتے محبت سے بسل اللہ علیکہ یا رسول اللہ بسل اللہ علیکہ یا حبیب اللہ ادہ جتبہ نہ کوئی تولے ایک کسی ڈریکٹر نے منع کی تاکہ سبحان اللہ نہیں بولنی ریکارڈیں گو رہی ہے ادہ جتبہ نہ کوئی تولے عاشق کھل کے سبحان اللہ بولے ادہ جتبہ نہ کوئی تولے ادہ جتبہ نہ کوئی تولے پکیڑا یو دی ریس کرے جنے مووی تنم بولے پکیڑا یو دی ریس کرے جتبہ نہ کوئی تولے سارے حباب کھڑے ہو کر پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضور قبلہ پیر سید محمد بھائی جان شاہ صاحب دامت مرکاتم العلیہ کا استقبال فرمائے کہ جن کی محنت جن کی کاوش جن کی محبت اور جن کی خلوص کی وجہ سے آج کبیر والا کے اندر یہ عظیم و شان ختم نبوت کا انفرنس منعقد ہو رہی ہے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر مسئلہ کے حق احل و سنت و جماعت کے اوپر قائم اور دائم فرمائے نعرہ تکبیر بلندلاز کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاج نعرہ ختم نبوت تمام احواب اپنی نشستوں پر تصریف رکھیں اور محبت سے پھر محبات بلند اسی تسلسل کو بحال کیجئے اور کہیے ذرا سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ یہ آپ نے اپنے لئے بولنا ہے ذرا بھاوازیں بلند کہہ دیں سبحان اللہ اُدَدُتْبَنَكُئِ تُولِ وَأَحْسَنُ مِلْكَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِلْكَلَمْ تَلِدِلِ لِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَدْلَمْ مِلْكُلْ عِيْبِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤُ دَرُتُبَنَا كُئِ تُولِ تَعْpp مَا تَعْبَلَمْ تَعَوَنَكُلَمْ تَجُوِقُوا تَسْا موسیقی